بڑے بزرگوں دوارہ بتائی گئے دھیان دینے یوگے 31 ضروری باتیں تھوڑا سمیں نکال کر ضرور پڑھے نمبر ایک حلدی اور چنہ آٹا کو غلاب جل کے ساتھ ملا کر پیسٹ برائیں اور اسے چہرے پر لگائیں اسے توجہ میں نکھار آتا ہے نمبر دو اگر روزانہ گڑ کا ایک چھوٹا پیس ادرک کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو جڑوں میں مجبوتی آئے گی اور درد بھی دور ہوگا نمبر تین چاول کا پانی ہائپر پیگمنٹیشن پر اثر دکھاتا ہے ایک کٹوری میں چاول کو آدھے گھنٹے بھیگو کر رکھے اور پانی چھان کر اس چاول کے پانی کو ٹونر کی طرح روزانہ چہرے پر لگایا جا سکتا ہے کچھ ہی ہفتوں میں اس کا اثر نظر آ سکتا ہے نمبر چار بچوں کے دانت نکلتے سمیں درد کم کرنے کے لیے انگور کا رس پلائے اس سے درد کم ہوتا ہے اور دانت سوست وی مجبوت نکلتے ہیں نمبر پانچ نیمبو کا رس نکال کر اس میں سرسو کا تیل اور نمک ملا کر ایک شیشی میں بھر کر رکھ لے برش کرنے کے بعد اس کے پانی سے کلہ کرے اور انگلیوں سے دانتوں کو رگڑے تو دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے ہفتے میں ایک بار ایسا کلہ کرنے سے موہ میں فیلے بیکٹیریا بھی ختم ہو جاتے ہیں نمبر چھے بچپن سے اگر شریر کو پریابت پانی نہیں ملے گا تو ہڈیا بھی کمزور ہوں گی بچپن سے بچوں کو اچھت ماطرہ میں پانی پینے کی عادت ڈالے نمبر ساتھ پوہا میں آئرن کی بھرپور ماطرہ پائی جاتی ہے یہ شریر میں خون کی ماطرہ بڑھا کر اس کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے اور شریر میں ہیموگلوبین کی ماطرہ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے نمبر آٹھ بیکنگ سوڑا کو سادے پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر پندرہ منٹ گردن پر لگا کر چھوڑ دے ہفتے میں دو بار ایسا کرنے سے گردن کی توجہ کا کالا پر ہٹ جاتا ہے نمبر جب بھی آپ کو ایسیڈیٹی محسوس ہو موہ میں تھوڑا ادرک چبائے یا پھر ادرک والا گرم پانی لے کیونکہ اس میں پیٹ کی ایسیڈیٹی میں آرام پہنچانے والے انٹی انفلیمیٹری تطو موجود ہوتے ہیں نمبر دس پچاس گرام نیم کے پتے پیس کر اس کی ایک ٹکیا سی بنا لے اسے پلٹس کے سمان بال توڑ میں لگانے سے وے شیگر اچھا ہو جاتا ہے نمبر گیرہ سفر پر جانے سے آدھے گھنٹے پہلے ایک چمچ پیاج کے رس اور ایک چمچ ادرک کے رس کو ملا کر پی لے اسے سفر میں جی مچلانہ اوبکائی نہیں آئے گی اگر سفر زیادہ لمبا ہو تو یہ رس بنا کر اپنے ساتھ ہی رکھ لے اس رس کو دوبارہ چار سے پانچ گھنٹے کے بعد پی سکتے ہیں اس رس کو پینے سے جی مچلانہ تا الٹی بھی نہیں ہوتی ہے نمبر برہ دودھ میں ملتانے مٹی ملا کر گھموڑیوں پر لیپ کرے گھموڑیا ٹھیک ہو جائے گی نمبر تیرہ اخروٹ میں اومیگا تھری سہید اور بھی کئی پوشک تتو ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے پر جھریہ نہیں ہونے دیتے ہیں اور دماغ کو تندرست بنا کر رکھتے ہیں یہ اینٹی ایجنگ ڈرائی فوڈز ہوتے ہیں نمبر چودہ آپ نیمیت یوگا سر نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم پانچ منٹ کا پرانایام اور دس منٹ کا دھیان ضرور کریں یا دونوں میں سے ایک کاریے ضرور کریں بڑاپا آنے سے رکھ جائے گا نمبر پندرہ نیلز چبانے سے ان کے آس پاس کی سکن سیلز کو بھی نقصان پہنچتا ہے ایسے میں پیرونیشیا سے پیڑت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ایک سکن انفیکشن ہے جو نیلز کی آس پاس کی توجہ میں ہوتا ہے نمبر سولہ بچوں کے مٹی کھانے کی عادت چھڑوانے کے لیے آپ ایک کیلے کو میش کر کے اس میں شہد مکس کر کے بچوں کو کھلائیں اس سے بھی بچے مٹی کھانا بند کر دیں گے نمبر سترہ مائنڈ گیم کھیلنے سے بچوں کی منٹل گروہ تیزی سے ہوتی ہے ایسے میں آپ بچوں کو پزل شترنج او سڈوکو جیسے مائنڈ گیم کھیلنا سکھا سکتے ہیں اس سے بچوں کا آئی کیو لیول اپنے آپ بڑھنے لگے گا نمبر ٹھرہ دودھ کو دیر تک رکھنے پر اصلی دودھ اپنا رنگ نہیں بزلتا جبکہ دودھ اگر نکلی ہے تو وہے کچھ سمیں کے بعد پیلا پڑھنے لگے گا نمبر انیس بڑھتی عمر اوسن ڈیمیز کے کارنڈ ہماری توجہ میں پریشانی ہونے لگتی ہے کشمش میں بھرپور ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ہے آپ کی توجہ میں کولیجن کو بڑھاتا ہے جو آپ کی توجہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر بیس گٹھیا روگ سے نجات پانی کے لیے دن میں ایک سے بعد سوکھے ادرک کو پانی میں اوبال کر اس جل کا سیون کریں نمبر اکیس اگر آپ کے پیٹ میں ہلکا درد ہو رہا ہے تو آپ گرم سکائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک ہیٹنگ پیڑ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیٹ پر رکھیں گرم سکائی کرنے سے ماس پیشیا کو آرام ملتا ہے ساتھ ہی درد اور ایٹن کی سمسیا بھی دور ہوتی ہے نمبر بائیس اگر آپ کسی طرح کا آپریشن یا سرجری کروانے والے ہیں تو لہسن کا پریوک سمسیا کا کارنہ بن سکتا ہے یہ خون کو پتلا کرتا ہے اور ان استطیق میں سرجری کے وقت بلیڈنگ ادھک ہو سکتی ہے نمبر تیس اگر بچے اپنے ہوت اور جیب کو دانتوں سے کٹے اور مٹھیوں کو بھیچے تو سمجھ جانا کی بچے کے ہردے دل میں درد ہے نمبر چوبیس کھالی پیٹ چمچ شہد کے ساتھ ایک چھٹکی دالچینی لینا سب سے اچھا ہے ڈائیزیشن میں صدار کرتا ہے شگر کے لیول کو کم کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور فیٹ کو بھی برن کرتا ہے نمبر پچیس کھانے کے بعد فل کھانے والے کو کافی لوگ ہیلدھی مانتے ہیں لیکن ایکسپرٹ کی مانے تو یہ صحت کے لیے خراب ہوتا ہے اصل میں فلو میں موجود فریکٹوز شریر میں ٹرائی گلیر سائیڈز بڑھا دیتے ہیں جو وزن اور ہارٹ کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں نمبر چوبیس اگر کیلہ کھانے سے آپ کو قبض کی پروبلم ہوتی ہے تو کیلہ کھاتے سمیں اس پر تھوڑا سا نمک ڈالے اس سے قبض کی سمسیہ نہیں ہوگی نمبر ستائیس کھانے میں زیادہ گھی کا سیون کرنے سے گلے میں انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے نمبر ٹھائیس گرم پانی پینہ شریر کو کئی بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی یہ مٹاپک کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے نمبر انتیس روزانہ بھیگی کشمش کھانے والے انسان کو جلدی سے کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے نمبر تیس جب چھیک آنے لگے تو سر کو جھکالو یا جاست اچھی ہو جائے گی نمبر اکتیس زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پروبلم ہو جاتا ہے نمبر اکتیس زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے لئے